ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ سے جی ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں welcome back to my channel welcome back to our brand new vlog تو آج میں آپ کے ساتھ جی بڑا special سا vlog شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میری best friend کی sister کی شادی کا vlog ہے مہندی براد ولیمہ میں نے کیا پہنا میں کیسے ready ہوئی اور ہم نے کیا کھایا پیا کیسے enjoy کیا سب کچھ دکھاؤں گی میرا ساتھ بندے رہیے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو like and share کر دیجئے گا تو چلیں جی اب start کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے اپنے مہندی کے کپڑے نکال لیں جو مجھے wear کرنے تھے یہ جی اس طرح سے اندرکھا style جو تھی وہ shirt تھی نیچے جو تھا وہ بڑا مزے کا کپڑا تھا شلوار کا تو وہ میں نے press کیا ساتھ آپ کو دکھایا یہ جی میں نے بچوں کے کپڑے نکال کے رکھے ہوئے تھے تو بس جی یہاں پہ husband نے اور میں نے کی تھی جی twinning ہم لوگوں نے ایک ہی color جو تھا وہ wear کیا تھا مہندی پہ تو بس جی ready shadow میں نے کوئی بھی get ready with me shoot نہیں کیا کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو بس جی فٹا فٹ سے جو تھا نا میں نے تیار ہونے والی بات کی جو مہندی تھی نا وہ form house پہ تھی تو بس جی یہاں پہ ہم لوگیں arrange بہت اچھا تھا decor بہت خوبصورت تھا لیکن میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت like اس طرح سے نہیں دکھا سکتی تھی کیونکہ outside family شادی تھی اور پھر سب کی privacy کا حیال رکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جی میں نے تھوڑے 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 سے clips لیے تھے جو میں آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں اور یہاں پر جی یہ میری look ہے میں اس طرح سے ready ہوئی تھی اور یہ میری mama کا dress ہے جو میں نے wear کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح سے plane سا dress تھا تو مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا جی کہ چلیں یہ پہن لیتے ہیں کچھ color بھی مہندی کے حساب سے اچھا تھا تو بس جی یہاں پر جو تھا نا وہ ہم لوگوں نے مہندی کی plates وغیرہ پکڑیں اور یہاں پر جو تھا نا وہ مہندی لے کے جا رہے تھے لڑکے والے آ چکے تھے جی نکاح پہلے ہو چکا تھا اس لئے combine مہندی تھی تو ما شاء اللہ سے جی function arrangement کھانا everything بہت بہت اچھا تھا ما شاء اللہ سے بہت اچھا تھا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ enjoy کیا تو یہاں پر جی میں اور husband اور بچے ہم لوگوں نے بڑا اچھا time spend کیا میرے بچوں نے بہت زیادہ اس شادی کو enjoy کیا تینوں دن پھر جی یہاں پہ کھانا شانہ آ گیا تھا کھانا شانہ ہم لوگوں نے کھایا کھانا ما شاء اللہ تینوں دن کا بہترین تھا بہت اچھا تھا اور بہت زیادہ ہم لوگوں نے enjoy کیا اور ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کسی دوسری فیملی کی شادی اٹینڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے لگ رہا تھا جیسے ہماری اپنی کوئی close فیملی کی شادی ہے کیونکہ جو میری فرنڈ ہے وہ میری بہت she is very close to my heart تو اس کی sister کی شادی تھی تو اپنی بہن والی بات تھی تو ویسے بھی ساری فیملی ان کی بہت اچھی ہے مجھے جانتے ہیں میں بھی ان کو جانتی ہوں تو بس اس وجہ سے جو تھانا میں وہاں پہ چلی گئی تھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کافی انجوائی کیا ہے یہ next day کا clip ہے برات کا یہاں پہ جی میں نے کپڑے بچوں کے بھی نکال لیے تھے اور اپنے اور husband کے بھی جو تھے نا وہ میں نے کپڑے یہاں پہ پریس وغیرہ کر کے ready کر لیے تھے تو یہاں پہ جی میں آپ کو بچوں کے کپڑے دکھا رہی تھی تو یہ دونوں کے بڑے پیارے اس سے velvet کے dresses تھے اور کافی گرم تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسم کافی چینج ہو گئے تھنڈ ہو گئی ہے تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا بچوں کو میں نے موٹے کپڑے پہنائے تھے فینسی نہیں پہنائے تھے تو ہیر جی یہاں پر جی برات پہلے دن کی جو ہے نا یہ clips ہیں میں ready ہونے کے لیے آ گئی تھی اوپر سب سے پہلے جی میں نے shower وغیرہ لے لیا fresh ہو گئی تو یہاں پہ میں نے سوچا تھا کہ میں voice over نہیں کروں گی آپ کے ساتھ بات کروں گی لیکن پیچھے بچوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ میری بات کی سمجھ کم اور ان کی کارٹونز اور ان کی آوازوں کی زیادہ آ رہی تھی تو ہیر جی یہاں پہ میں نے آئی میک اپ وغیرہ اپنا کر لیا تھا ابھی یہاں پہ میں نے face کو بالکل بھی کچھ نہیں کیا ہوا تھا یہاں پہ جی میں نے base وغیرہ بنا لی تھی contour کر لیا تھا blush لگا لیا تھا lipstick بس رہ گئی تھی اچھا جی میرے make up کو دے کے judge نہیں کرنا please don't be judgmental جن لوگوں کو make up آتا ہے ان کے لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے make up shake up نہیں آتا بس میں اتنا کر لیتی ہوں کہ کہیں جانا ہو تو بس ٹھیک ہے اپنے face پہ تھوڑا bottom کر لیں تو اس سے زیادہ اگر آپ کہیں نا کہ جس طرح سے professional لوگ ہوتے ہیں جو like make up کرتے ہیں تو face ہی change ہو جاتا ہے ایسے والا make up مجھے نہیں آتا تو بس یہاں پہ میں ready shady ہو گئی تھی گلے میں میں نے یہ والا necklace پہنا تھا اسی کے ساتھ کہنا بالکل چھوٹے چھوٹے سے tops تھے پہلے میں نے وہ نکالے وہ پہنے کہ مجھے یہ تھا کہ dress heavy ہے تو بس میں وہ پہنوں لیکن بھی مجھے لگ رہا تھا کہ برات کا event ہے تو وہ بہت زیادہ سمپل ہو رہے تھے تو بس پھر جی میں نے حال یہ والے earrings پہن لیے تو بس یہاں پر ہم جو تھے وہ completely ready ہو گئے تھے بس یہاں میں husband کا wait کر رہی تھی کہ وہ آئیں change کریں اور پھر ہم لوگ جو ہیں نا وہ نکلیں گھر سے تو بس یہاں پہ جی میں نے تھوڑی بہت ویڈیوز وغیرہ بنا لی pictures وغیرہ لے لیں بچوں کے ساتھ pictures لیں بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں تو بس ساتھ ساتھ جی میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں اپنا makeover وغیرہ اور بس جی husband آئے ہیں جیسی ساتھ ہی ہم لوگ نکل گئے تھے گھر سے تو ہیر یہاں پہ ہم لوگ جو تھانا وہ hall پہنچ چکے تھے تو ماشاءاللہ سے جو برات کا range تھا وہ مہندی سے بھی بہت زیادہ اچھا تھا تو خیر یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی جو تھانا وہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت پیارا ڈیکور تھا دلہن بہت خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالی جو ہے نا وہ ہر بہن ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے آمین سبح آمین ماں باپ ساری زندگی اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور بس اللہ تعالی جو ہے نا وہ سب کو ان کے جو بھی لائک فرائز ان سے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ فارق کریں تو خیر یہاں پر جی ارتضاء کو میں نے کہا کہ آجیں آپ کی میں تھوڑی سی ویڈیو وشیٹیو بنا لیں کیونکہ بچے تو بلکل ہی کابون نہیں آتے ہیڈز یہاں پہ سٹارٹر میں ہمیں سوپ سرف ہوا تھا اور سوپ بہت مزے کا تھا لائک مجھے تو سوپ بہت پسند ہے تو بجی یہاں پہ میں تھوڑا ششکے وشکے مار رہی تھی تھوڑا سوپ شوپ انجوائے کر رہے تھے گرم گرم تھا اور بہت ٹیسٹی تھا لائک مجھے میں تو تھنڈا بھی نہیں کرتی گرم ہی پی لیتی ہوں تو باقی ہزبنڈ اور بچے یہ لوگ تھنڈا گھر کے پیتے پر میں تو گرم ہی پی لیتی مجھے تو بہت پسند ہے سوپ ہیر اس کے باجی یہاں پہ ماشاءاللہ سے برائٹ کی انٹری ہو گئی تھی اور یہ اپنی ماما کے ساتھ آئی تھی ان کے جو فادر ہم کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو یہاں پہ آنٹی کے ساتھ جو تھانہ وہ دلہن آئی تھی تو خیر یہاں پہ بس میں تھوڑا تھوڑا سا ریکارڈ کیا تھا اس طرح سے کہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو یہاں پر کھانا شانہ جو تھانہ وہ لگ چکا تھا شفیق احمد نے روٹی کھول دیتی تھی اس کے بعد یہاں پہ سب لوگ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے آگئے تھے کھانا برات والے دن کا بہت اچھا تھا بہت 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 ٹیمٹنگ تھا اور اخر چیز بہت پرفیک تھی ماشاء اللہ سے تو یہاں پر میں نے کھانا وغیرہ لیا بچوں کو کھلایا کیونکہ بچوں کو کھلانا is a big task کیونکہ ان کو تو کوئی ٹاب کوئی موبائل دو گے تو یہ کھائیں گے ورنہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ ہم ہدھ سے کھانا سکون سے کھالیں ان کو کھلانا ہی پڑتا ہے ہیر یہاں پہ کھانا کھانا کھانے پھر میٹھا آیا میٹھا کھایا اور ویسے گاجر کا حلوہ تو مجھ بہت زیادہ پسند ہے سردیوں کی سوغات ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گاجر کا حلوہ اور پیٹھے کا حلوہ گلاب جمن یہ چیزیں تو بہت اچھی لگتی ہیں تو ہیر جی وہ کھایا اس کے بعد چائے پی چائے بہت اچھی تھی اچھے یہاں بچوں نے مجھے تنگ کرنا سٹارٹ کر دی ورنہ میرا بڑا دل تھا کہ ایک کپ چائے کا اور پیتی چائے بہت اچھی بنانے ہوتے تو اس وجہ سے جی کہ میں نے پکچرز ویڈیوز بنائی لیکن میں کچھ بھی یہاں پہ ایڈ نہیں کیا یہ ولیمے دن کی ویڈیو ہے یہاں پہ ریڈی شیئی ہو گئی تھی ولیمے کا فنکشن تھوڑا سا پور سکون ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بس ٹھیک صورت تھا اور بہت 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 زبردست فنکشن تھے تینوں دن کے بہت ہی زیادہ ضرور کہیے گا اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے اور ان دونوں بہنوں کو تینوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں خوش خورم آباد رکھے آمین سمم آمین تو یہاں پر جو تھانا وہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنا لی اپنی اچھا یہاں پہ ایک scene یہ ہوا کہ جو میری best friend ہے اس کے بیٹے کو چھوٹ لگ گئی جاتے ہی تو بس پھر وہ اس کو لے کے hospital بھاگی تو بچاری کا تقریبا ایک گھنٹے کا فنکشن مس ہو گیا اس کے لئے مجھے بڑا برا فیل ہوا کیونکہ یہ مومنٹس بہنوں کے لئے بہت زیادہ ان کو ان دنوں کا ویٹ ہوتا ہے اور پھر بچے کو اس طرح سے چھوٹ لگ جانا یہ بہت زیادہ ٹینشن بن جاتی ہے حیر اللہ نے کرم کیا ماشاءاللہ سے اس کو زیادہ چھوٹ لگ رہی تھی تینوں دن برائٹ تو خیر یہاں پر ان کا جو تھانا وہ فوٹو شوٹ ہو رہا تھا ویڈیو وغیرہ بن رہی تھی اس کے بعد کھانا شانہ لگ گیا کھانا وغیرہ آیا کھانا شانہ ہم لوگ لے کیا کھانا وغیرہ ہم لوگ نے کھایا اور کھانا جو تھانا وہ ولیمے کا بھی بہت اچھا تھا بہت 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 اچھا تھا ارینجمنٹ بھی بہت اچھا تھا مطلب اوورال شادی کا ایکسپیرینس ٹین آن ٹین تھا ماشاء اللہ بہت انجوائے کیا اور بس یہی تھی شادی کے کلپس تھوڑے بہت جو مرس کی ایک ویلوگ بنایا آپ سے شیئر کیا اچھی لگی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رب